اسمیلی کاف کی سیاست میں اندرونی اختلافات کھل کر سامنے آگئے ذرائق مطابق چودری شجاعت اور چودری پرویز الہی نے سیاسی راہیں جدا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے دوریاں بڑھنے کے باعث جلد حتمی فیصلے کا امکان ہے حسین الہی کے وطن واپسی آتے ہی بڑا فیصلہ ہو جائے گا لیاقت علی سے بات کرتے ہیں لیاقت بتائیے گا کہ اندرونی کہانی کیا ہے ان اختلافات کی اور آفیشلی کب تک اناؤنس ہو جائے گا یہ دیکھیں مصلی قائد آزم کی جو سیاست ہے اس وقت جو ہے وہ تضادات اور اختلافات کا شکار ہو چکی ہے مصلی قائد کے مرکز فضل جو کہ شجاعت سے انہیں وہ اعلانیہ توپ پر اب کھل کر مصلی قنون کے ساتھ جاکڑے ہوئے ہیں پہلے تو انہوں نے جو ہے وہ ایک گصے میں جو ہے وہ تارکشی چیمہ اور سالک نے جو ہے اوردی امرو کے توپ پر شباہ شیف کو ووڈ دیا تھا لیکن اب ان کی مصلی قنون کے ساتھ مستقبل کی سیاست کے حوالے سے منصوبہ بندی شروع ہو چکی ہے جس میں چھوڑی پرویسلائی اور مونسلائی جو ہے وہ سخت جو ہے وہ ان کے درمیان دوریاں بڑھ رہی ہیں اور یوں لگتا ہے کہ مصلی قائد کی سیاست اس وقت پر اس قدر اختلافات کا شکار ہے کہ چھوڑی برادران پازابطہ توپر سیاسی طور پر راہیں جدا کرنے جا رہے ہیں اس حوالے سے اگر خاندان کے تین جو ایم اینے ہیں جن میں مونسلائی اور یہ تحریک انصاف کے حامی ہیں جبکہ ایک ایم اینے چوڑی سالک حسین جو ہے وہ مصلی قنون کے حامی ہیں تو حسین لائی ان دنوں ملکسے باہر ہیں جیسے ہی وہ وطن واپس پہنچیں گے تو بازابطہ طور پر یہ خاندان اپنے سیاسی مقصد کا فیصلہ کرے گا کہ نہیں تحریک انصاف اور مصلی قابل مصلی قنون کے ساتھ کی سنداز پر چلنا ہے تو زیادہ پر امکان یہی ہے کہ اب یہ خاندان بازابطہ طور پر اپنی سیاسی طور پر رائیں جدا کرنے جا رہا ہے اور اس پیسلے کا جلد جو ہے وہ حکمی طور پر اعلان بھی ہو جائے گا اور مصلی قابل کا جو ایک دھڑا جو کہ جوئی پرویسلائی جوئی مونسلائی اور جوئی حسینلائی اور دیگر حنماؤں پر مشتمل ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہے اور انہی کے ساتھ اپنے سیاسی مستقبلہ الائن کرے گا جبکہ جوئی شجاہ سالک حسین جو ہے وہ مصلی قنون کے ساتھ اپنے معاملات جو ہے وہ سیہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو یوں پہلی بار مصلی قابل کی جو سیاست ہے وہ اس قدر شدت سے اختلافات کا اشتار ہوئی ہے کہ چودری خاندان جو ہے وہ آپس میں تقسیم ہو گیا ہے اور خاندان کے دونوں بڑوں نے اس تقسیم کا اعتراف بھی کر لیا ہے جی خاندان کے دو بڑوں نے اس تقسیم کا اعتراف کر لیا ہے لیا قطلی آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ